اللہم صلی علی سیدینا محمدین نبی الامنی وعلا آلی وآلی حضرت محدیث عدقن رحمت اللہ علیہ کے غلاموں پر غوث پاکی کیسی نظر ہے نہیں حضرت محدیث عدقن کے مرید تھے مملکت آصفیہ میں وزیر فوج تھے وہ فوجیوں میں وزیر تھے ان کا نام تھا نواب یوسف یار جنگ بہادر کون تھے؟ آصفیہ سلطنت میں فوج کے وزیر تھے اور ادھر فوج کے وزیر ہے ادھر حضرت محدیث عدقن کے در کے فقیر ہے ادھر فوج کے وزیر ادھر اللہ کے ولی کے در کے فقیر ہے یہاں پر دست بستہ حاضر ہوتے تھے فیض حاصل کرتے تھے اور حضرت جب جمعہ پڑھنے کے لئے مکہ مزید کو تشریف لاتے ہیں یا ایدائن کی نمازوں کے لئے ایدہ کو تشریف لیاتے ہیں تو حضرت کی خدمت میں اپنی موٹر کو بھیجتے تھے کبھی خود ہی ساتھ چلتے تھے کبھی بھیجتے تھے اور عام طور پر خود ہی ایدائن میں تو پابندی حضرت کے ساتھ ایدہ کو جاتے تھے جب ان کے نصیب میں وہ دن بھی آیا کہ حج کا سفر مقدر ہوا تو بغرض ادائی یہ حج جانا چاہا تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا حضور انتظام ہو گیا ہے بمبئی سے فلائٹ ہے دین جدہ کے لئے پرواز ہونے والی ہے آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں حاضر یہ خدمت ہوا ہوں اس کے بعد انہوں نے دعائیں لے کے ساتھ ساتھ ایک جبلہ کا حضور اب اس مرتبہ اید کے موقع پر دس زلحجہ کو میں آپ کی خدمت پر نہیں رہ سکوں گا حضور کیونکہ میں سفر حج پر جا رہا ہوں سفر مدینہ منورہ پر جا رہا ہوں اس مرتبہ خادم خدمت میں رہنے سے محروم ہو گیا ہے تو وہ دن کو یاد کر کے کہا کہ اس وقت سواری آپ کی خدمت میں ضرور آ جائے گی میں حاضر نہیں ہو سکوں گا مگر سواری کو بھیج دوں گا سواری کے اتنام مجھے کر دیا ہے موٹر آپ کی خدمت میں آ جائے گی تو آپ کی زبان سے مکلا اس وقت تک آپ غریق رحمت ہو جاؤ گے اس وقت تک آپ مرہوم و مغفور ہو جاؤ گے یعنی وہ تاریخ جب آئے گی تو آپ روئے زمین پر نہیں رہو گے یہ فرمایا زبان ایک ولی سے مکلا ہے ابو الحسنات کی زبان سے مکلا ہے جبلہ تو اب آپ بولیں گے مل صاحب انتقال نہیں ہونے کی خبر ہونا تھا انتقال کی خبر کیسے بعض موتیں وہ ہوتی ہیں کہ انسان افسوس سے مرتا ہے اور بعض موتیں وہ ہوتی ہیں کہ خوشی کے ساتھ جاتا ہے جس چیز کی خبر دے رہے یہ خبر نہیں ہے یہ تو خوش خبری ہے کہا اے میرے پیارے مرید میری جذبت غلامی تجھے غوثیت باپ کے دربار پر پہنچا دے گی تو مکہ مکرمہ ودین منورہ کے ارانے سے جا رہا ہے مگر غوث عظم تجھے خبول کر چکے ہیں لہذا تیرا سفر بغداد کا ہوگا غوث عظم اپنے خدموں میں تیرے لیے جگہ منظور کر چکے ہیں اب یہ حضرت کا اشارہ تھا اس وقت تک تم مرہوم و مغفور ہو چکے ہوں گے مگر انہیں کیا معلوم کے بعد کہا تک جا رہی ہے وہ تو سفر میں چلے فلائٹ میں بیٹھے ممبئی سے پرواز کہا کی ہو رہی ہے جدہ کی براہراز پرواز ہے لیکن کوئی ٹیکنکی پرابلم آ گیا جہاز آگے بننے کے بجائے دوسری سمت میں گیا بغداد خریب آ گیا اور وہاں کوئی ٹیکنکی پرابلم کی وجہ سے ایمرنسی سٹاپ لینا پڑا جہاز وہاں پر اتر گیا اور پوچھا انہوں نے کہا پر ہم پہنچے ہیں کہا یہ بغداد کی سرزمین ہے سرزمین شہد شاہ اولیاء ہے تاجدر ویلایت کی سرزمین ہے بغداد کی سرزمین پر آ چکے ہو انہوں نے کپٹان سے پوچھا کتنے ہنٹے تک تقریبا یہ جہاز یہاں رہے گا انہوں نے کہا چار سے چھے گھنٹے تو ضرور لگے گے تو کہا ٹھیک ہے پہلے ائرپورٹ سے باہر نکلنے میں اتنا کوئی پرابلم نہیں تھا مشکل نہیں تھی فوراں باہر نکلیں ٹکسی والے سے گفتگو کی بغداد شریف میں جب پہنچے تو شاہد شاہ بغداد کے پاس کیسے حاضر رہی ہوں گے گئے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں سلام کا نظرانہ پیش کیا فاتحہ گزرامی ہاں اور وہاں سے عرض و معروض کرتے میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ قلب پر دورہ پڑا قلب کا دورہ کیا تھا عشق نے وفا کیا اور آشق کو در غوث آزم مل گیا مکہ مدینہ جانا چاہتے ہو ایک بار جانا چاہتے ہو میں ہمیشہ مکہ مدینہ مانا چاہتا ہوں جاؤ غوث آزم کے پاس اب غوث آزم آپ نات پڑتے ہو نا بغداد سے تیبا کا سفر کیسے لگے گا تیبا کو جانا چاہتے ہیں بغداد سے ہو کر جاؤ اب بغداد سے ہو کر کیا جاتے جسم رہ گیا روح پر آس کر گئی اور کہا تمہارے لیے اس سے بڑھ کر کیا شرف ہو انسان کی قبر جہاں بنتی ہے اسی مٹی سے اس کا جسم بنایا ہوا ہوتا ہے تو غوث آزم کا فیض کس طرح سے عطا ہوا مہدی صدقین کی بدولت خدمت میں حضرت کی رہتے تھے بنظر غوث آزم نے کیا تو غوث آزم نے بتایا ابو الحسنات قدموں میں رہنے والوں تم یہ نہ سمجھو کہ انہی کی قدموں میں ہے تم تو ہمارے قدموں میں رہتے ہو ایک مرید کو بلا کر بتا دیا ابو الحسنات کے مریدوں یہ نہ سمجھنا کہ غوث آزم تمہارے لیے کرم نہیں کریں یہ ان کے صدقے میں میرا کرم ہوتا ہی رہے گا تم جہاں بھی رہو گے ہمارے قدموں ہی میں دیکھو تمہارے پیر کا سیزان دیکھو کہا آپ نے غلام کا پہنچایا گاڑی لائے کرتا تھا حضرت کو سواری پر سوار کر کے لے جا کرتا تھا غوث آزم نے کہا میرے پیارے سے اتنا پیار ہے ہم تم سے پیار کرتے ہیں اب ہم تم کو ایسی سواری دیتے ہیں کہ جب چاہو مکہ جاؤ جب چاہو مدینہ جاؤ ہمارے اب الحسدہ کو تم مکہ میں دیتے ہو ہم تم کو مصطفہ اور خدا تک پہنچا دیتے ہیں آ جاؤ انہوں نے ہم تک پہنچایا ہم نے خدا اور مصطفہ تک تمہیں پہنچا دیا تو بغداد کی سرزمین میں ان کا مزار پاک ہے قدمیں میں کریبین میں ان کو جگہ نصیب ہو گئی اور حضرت مہدی زکر نے فرمایا تھا پہنے ہی کہ یہ میرے یوسف پر کرم غوث پاک کا ہوا ان کو سغار غوث پاک نے پہنے ہی سے جیدار سے مشرم بھی فرما دیا تھا ایسا بھی انتداب ہوتا ہے تو بعض وقت موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ڈرتا ہے ہم جیسے گناہگاروں کے لئے موت تو ڈرنے ہی کی چیز ہے مگر ایسے پیاروں کے لئے تو موت مولا سے ملنے کی چیز ہے وہ تو انتدار کرتے کم محبوب بلائے اور چلے گائے کہ غوثی آزم کے بارے میں شاعروں نے بھی کہا ہے غوثی آزم ہم آپ کے درت غلام ہیں میری تن سے جان اور روح جب نکلنا چاہے گی تو وہ بھی چاہے گی کہ غوثی آزم نظر آ جائیں تاکہ وسیلہ غوثی آزم کرنے کر اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جائیں تو ایسا کرم ہوتا ہے نسبت دیکھیں کتنا بڑا فیضتہ کی